اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست میز کرتے ہیں ہارے آفیر سے ہوں گئے جی تو کل شام پہنچیں جی گھوڑی لے کے آج صبح نادہ سال سے نل آنے کا صبح صبح جب پتہ شہلا جناب کے مارا پامپ خراب ہو گیا تھا یہ چاچا یہ ہمارے لیکٹریشن جی کام ان کا لیکٹریشن ہوا رہے مگر اس وقت یہ کام سینٹری کا کر رہے ہیں یہ پامپ کو بنا کر لائیں جی تو وائنڈ کیا ہے انہوں نے چاہتا سارا سارگاہ تھی کپاچ گیا تھی کچھ دوست میرے لیکٹریشن ہوا ساری ہونک سارری مائنہ یا ساری گیا تھا اپنے مائن میں سے بتائیں یا یہاں نواز لکھا تھی پاہ را تھا تھی پاہ رہا تھا کہ سارا تھی پھرٹیپ کرتے ہے ڈی پامپ اپ دوبارا سارا ہوسکہ ہو گیا تھی مرمت جو چیک کرنے لگے ہیں سبہ کا پانی کا بڑا مسئلہ تھا ساتھ پاہ لوگ اپنا ڈیرے سے پائپ لگا جو پانی جانبوں کو پلائیا اسی وجہ سے ہمارے کچھ کام رکھا ہوا ہے کہ پمپ فٹ ہو جائے تو پھر ہمارا کام دوبارہ سٹارٹ ہوگا جس کے اندر بھی پانی مارنے والا ہے جانوروں کو پانی پلا کے پھر ہی چارہ چارہ ڈال لیں اور پھوڑی کو بھی گسل دینا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اتنی دے تک یہ کام ہو جائے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر لیں تو یہ دیکھیں نا یہ بالٹیاں بریتی سارا پانی ختم ہو گیا یہ ساتھ والوں کے ڈیرے سے آ رہا ہے پائپ وہ دھر پانپ لگا ہے جو ان کی مہربانی انہوں نے ہمارے ساتھ محبت کیا تاون کیا اور ہمیں وہ پائپ دیا ہے تو ہمارا دن کا آج بزارا ہوا ہے بہرہ جانور بھی نہلانے والے ہیں ان کی بھی پریشانی ہے گائے کو بھی نہلانا دونوں کو انہیں بھی یہ ماشاءاللہ سے بڑھی گائے اب دودھ کافی بہتر کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے وہ ونڈا جو بنوایا تھا اس کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے نظر بھی آپ کو ماشاءاللہ سے آ رہا ہوگا تو گائے پھر اپنے آپ پہ واپس آ رہی ہے اسے جتنا ڈالیں جو اتنا ہی دودھ دیتی ہے ماشاءاللہ سے تو یہ جو ہے کروائی تھی ہم نے پتہ نہیں رہا گی نہیں مگر یہ بھی دودھ کی پیداوار بڑھا گئی ہے اور جو مکی اور برنولا ہم نے ڈالا تھا ان کے لیے جانوروں کے لیے اس سے یہ ہے کہ جانوروں کے ماشاءاللہ سے دودھ میں جو گھڑا پانا ہے وہ کافی بہتر ہوگیا ہے تو فائنلی چلتے ہیں آج کے مہین ڈاپک کے اوپر یہ جی ماشاءاللہ سے کل گھڑی لے کے آئے ہیں یہ کھڑی ہے جہاں پہ دلبر بانتے تھے وہاں پہ آگی ہے جی ڈیرے پہ کل پہنچیں تقریباً یہ رات کے وقت ہے ساڑھے آٹھ نو کا ٹائم ہوگا میں پہلے پہنچ گیا تھا بائک پہ یہ تاندلا والا منڈی سے لے کر آئے ہیں اس کی ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی اس طرح ہم نے یہ پرچیز کی ہے تو اسے نہ ہلانا ہے مٹی اس کے اندر بہت زیادہ تھی گاڑی کے اندر لے کے آئے ہیں ڈالا تھا جس طرح یہ شازور ہوتا ہے اس طرح کا ڈالا تھا جس کے اندر لے کے ہیں یہاں پہ پہنچ تھے جب اس نے اپنے آپ کو ایسے کہہ لیں کہ ہلایا جسم کو باڈی کو بہت مٹی نکلی تھی تو جو اس طرح ہمارے ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا تھا اسے آپ نہ ہلا دیں ایک دو دفعہ بہتر ہے یہ ساف ستری ہو جائے گی اور خود کو ریلیکس محسوس کرے گی رات کو اسے کھانا چھانا دیا تھا یہ تو ویسے اس کی دلبر کی توڑی پڑی تھی جہاں پہ اسے میں نے بھی بان دیا چھاؤں کا کر کے ورنہ صبح میں نے ادھر بان دی تھی تو دوپیر کے ٹائم میں نے یہاں پہ گائے بان دی اس کی سائیڈ پہ بان دی تھی ساری میں نے نیچے سے بھی صفائی کی ہے جہاں پہ گھوڑے کا تو پتا نہیں مجھے اگر کسی دوست کو پتا ہے تو بتائیں جہاں پہ گھوڑا رکھتے ہیں اس کا تو نہیں مجھے پتا درواز گدے کو جہاں پہ رکھیں وہاں پہ دوسرے جانروں کو دودھ والے نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ان کے تھن وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں یہ جو لد کرتے ہیں نا ٹھیک ہے جو گند کرتے ہیں گدے اس کی اوپر اگر گائیٹ بیٹھ جائے اس کا تھن لگ جائے تو اس کے تھن خراب ہو سکتے ہیں تو اسیل شریف کتنی ہے یہ ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ سے دیکھ لیں اب اسے پانی بھی پہلانا ہے اسے نہلانا بھی ہے بال اس کے کتنے راف ہیں دیکھیں اسے کسی نے شیمپو شمپو نہیں کیا بڑے راف ہوئے ہیں بار یہ مشکے کلر کی ہے تین پاؤں اس کے وائٹ ہے اگرہ پاؤں ہلکا سا وائٹ ہے اور ماتھا جو سارا اس کا جو ہے وائٹا اور اسیل شریف جانور ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ہاں ہاں نہ لاتے ہیں نہ لاتے ہیں کہتی یہاں پہ بھی مارو کیمرہ یہاں پہ بھی مارتے ہیں یہاں پہ بھی مارتے ہیں حالانکہ مجھے ان چیزوں سے ڈر بہت لگتا ہے شوق مجھے بہت تھا مگر مجھے ڈر لگتا تھا ان سے کیونکہ ہماری فیملی میں تو کبھی کسی نے اسے کام ہی نہیں کیے جو اس طرح کے کام میرے ہیں تو بقول ان کے کہ یہ پریگنٹ ہے چار مہینے کی بارال ہم نے چیک نہیں کروائی سوہ اس نے ایک دیا ہوا ہے ایک دفعہ بچہ دیا اس نے جوان گھوڑی ہے یہ ماشاءاللہ سے دیسی گھوڑی ہے فیس اس کا میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اب اس کا کوئی نام شام تو ہم نے نہیں رکھا اس کا ابھی نام کو رکھیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا ماتھا ماشاءاللہ سے کتنا پیارہ بلکل صاف ہے سفید نشان ہے تو بال اس کے بڑے پیارے ہیں یہ آگئی ہے ڈرے کے اوپر تو ایک دوست کو بولا لاہور سے اس کا وہ سمان بھی لے کے ہمیں بجوائے جسے کٹھی بولتے ہیں انگلیش میں سیڈل کہتے ہیں اسے جو اس کے اوپر ڈال کے سواری کرتے ہیں تو دیکھیں جب وہ ڈالیں گے اسے تیار کریں گے تو پھر اسے سواری جس کے اوپر کریں گے اثر وائز ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں پامپ لگ جائے جتنی دیر میں پھر آزانیں شروع ہو گئی ہیں تو پھر میں سینہ لانے کے بعد باگی ساری ویڈیو بناتے ہیں جی فرینڈز تو واپس آتے ہیں ویڈیو میں جناب پامپ ٹھیک ہو گیا برحال پامپ ٹھیک ہوتے دو چار منٹ ہی چلا ہے اور لائٹ چلے گی ہے تو اتنی دیر میں ہم باہر آگئے ہیں تھوڑی سی اس کی واق بھی ہو جائے گی اور ساتھ سمیہنے کا چلے ویڈیو بھی آج کی ہو جائے گی باہر اچھے میں کھلے میں آپ کو صحیح نظر آئے گی تو یہاں پہ تھوڑا سا گھاس کو اس کو یہ مو مار لے کتنی دیر یہ دیکھیں اس طرح کا گھاس یہ گھوڑے بہت پسند کرتے ہیں اسے کہتے ہیں جی کھبل گھاس کھبل ہی کہتے ہیں مجھے صحیح یاد نہیں ہے یہ گھوڑے بہت پسند کرتے ہیں اس طرح کا گھاس جو ہے پانی میں نے اسے پلا دیا تھا جب پامپ ٹھیک ہوا ہے ایک بارٹی اس نے پانی کی تو پی لی ہے بہرحال یہ ہے کہ اس نے ابھی وہ کہا تو رہے تھے کہ یہ پریکنٹ ہے پتہ نہیں اب یہ پریکنٹ ہے یا خالی ہے یہ تو واللہ ہی بہتر جانتا ہے چیک کروانے پہ ہی پتہ چلے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے جی یہ دیکھیں کس طرح ماشاءاللہ سے مو بھر کے وہ کھا رہی ہے یہ دیکھیں مو بھر کے ماشاءاللہ سے یہ کھا رہی ہے اور میں اسی سی لیے لے کے آؤں باہر تاکہ یہ کھا لے اور کھا کے تھوڑا سا اپنا پیٹ بھی بھر لے یہ یہاں پہ تھوڑا سا باہر چل پھر لے وہ آگے لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گھوڑوں کی کہتے ہیں پسندیدہ خوراک ہوتی ہے یہ ہر ایک اندر اس نے دیکھتے کس طرح اسے مو ڈالنا شروع کرتی ہے یہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا بس لائٹ کا انتظار ہے لائٹ آتی ہے تو پھر اسے نہلاتے ہیں تاکہ یہ فریش محسوس کرے خود کو اس کی باڈی میں اسے مٹی شٹی نکل جائے چلو جی آگے آجو آگے چل کے یہ دیکھو یہاں پہ کتنا وہی گھاس ہے ابھی دیکھتے ہیں اس نے یہاں پہ رک جانا ہے اگر میں اسے یہاں پہ لمبی رسی کر کے باندھوں تو اس نے اچھا خاصا اپنا گزارا کر لینا اور خوش ہو کے اس نے یہ گھاس کھا لینا ہے تو چھوڑ نہیں سکتے اسے کیونکہ ابھی یہ نہیں آئی ہے کل رات پہنچی ہے بعد میں یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھ ہی نہ آئے اور بھاگ نہ جائے کہیں سے اب اس کے کلر بھی آپ کو صحیح نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ یہاں پہ سورج کی لائٹ بڑی اچھی پڑ رہی ہے روشنی بڑی پیاری ہے تو اب یہ آپ کو صحیح نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس طرح وہ خوش ہو کے کھا رہی ہے یہ خالی اس طرح گھاسی یہ کھاتی رہے تو یہ دنوں کے اندر موٹی تازی ہو جائے گی ویک ہے اتنی بھی نہیں ہے کیونکہ زیادہ ویک ہوتی تو پھر لینی نہیں تھی میں نے اسی وجہ سے لی ہے کہ چلیں تھوڑا جانور صحت مہند ہو تو باقی جو ہے وہ سارا مینج ہوئی جاتا ہستا ہستا ابھی دیکھیں لگی ہے جی کھا رہی ہے ہلکہ ہلکہ سا اپنے موں کا ذائقہ بلد رہی ہے امید ہے کہ اگر اسے دس پندرہ منٹ یہاں پہ لگے تو اس نے یہ سارا جو خاص ہے نا یہ یہاں سے سپائی کر دینی ہے تو وہ دوسرے پلوٹ میں بھی لے کے جاتا ہوں اسے اور لائٹ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ لائٹ آ جائے تو پھر گوڑی کو نہلائیں اور لائٹ کی وجہ سے سارے کام رک گئے ہیں چارہ جو ہے جانوروں کو ڈالنے والا تھا وہ بھی رک گیا ہے بجلی کے وجہ سے اگر بجلی ہوتی اتنی دن میں میں نے کام کر کے بلکل فری بیٹھے ہونا تھا اور آپ کے لئے ایک اچھی سی ویڈیو بنانی تھی جیسے کہ اب بنا رہا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی اچھی ہوگی وہ چڑھاتے ہوئے نا اس کے اوپر رکشے ہیں گاڑی میں اس کی لیفٹ جو لیگ ہے شاید آپ کو نظر آ رہا ہو وہ ہلکا سا خونسا نشان نظر آ رہا ہو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جانور آدھی نہیں ہوتے جو جانور ریس وغیرہ میں جاتے ہیں یا نیزہ بادی میں وہ تو بڑے شکین ہوتے ہیں جانے ہی انہیں پتا چل جاتا ہے وہ ویسے ہی بھاگے چڑھ جاتے ہیں برحال جو جانور گھر سے نہ نکلا ہو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ لگی ہے جی کھانے گھاس کھا رہی ہے بڑے مزے کے ساتھ میرا دل تو کر رہا ہے کوئی لمبی رسی لاکے صدر باندھو کہیں پہ تاکہ جو خوش ہو کے کھا لے اور اتنی دیر میں میں اپنے کام کر لوں برحال دل بھی ڈرتا ہے کہیں یہ نہ ہو کے رکھل کے بھاگ ہی نہ جائے لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں تو پاس بیٹھ کر اسے کھلانا چاہیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیسی نسل کی گھوڑی ہے کان چیک کریں اس کے مڑے ہوئے کان اندر کو ابھی کسی چیز کی جب اٹریکشن لیتی ہے تو کان پھر اپنے صحیح سیدھے کرتی ہے یہ دیکھیں ابھی دیسی بریڈ کی گھوڑی ہے اب اس کا وہاں سے دل بھر گیا اس نے آگے آنا ہے یہ یہاں پہ اچھا گھاس ہے یہاں پہ آکے رکھے گی یہ گھوڑے کا اس طرح حساب ہوتا ہے کہ ان کے موں میں جو دانت ہوتے ہیں یہ اسی سے چبا چبا کے کھاتے ہیں جو گائے بھینس ہوتی ہے وہ تو توڑ توڑ کے کھانا شروع کر دیتی ہیں بعد میں جگالی کرتی ہیں اور وہ اپنا خانچارہ عظم کرتی ہیں ان کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے انہوں نے اسی طرح کھاتے جانا ہے اور اپنے جو اندر والے دان جس طرح ہم چبا کے کھاتے ہیں اسی طرح چبا کے انہوں نے اس کو خراکو اندر لے جا کے سیدھا پیٹ میں تو یہ جگالی بغیرہ نہیں کرتے اس لیے بنسبت ان کے اپنا جو ہے گائے بغیرہ کے ان کی کھانے کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہائٹ بھی اس کی چیک کریں کہ کتنی ہے اچھی ہائٹ ہے ماشاءاللہ جب کھڑی ہوتی ہے اپنے موڑ کے اندر تو بڑی واضح ہوتی ہے اس کی ہائٹ ابھی تو جگہ کا بھی صاحب اس طرح ہی ہے تو ویڈیو کو دیکھیں اندر تک لائٹ کا انتظار کر رہے ہیں جیسے لائٹ آئے گی اسے نہلائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تاکہ یہ فریش ہو جائے اور فریش ہو گئے اگلے دن کا جو ویلوگ بنانا ہے وہ اچھے سے فریش سے بنیں ابھی اس سے کچھ مسالے بغیرہ بھی دینے والے ہیں کیونکہ اس کے اندر تھی بایاب ہویا نکل جائے گی اس کا حضمہ درست ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ ہے کہ مزید یہ خوراک اچھے طریقے تصم کرنا شروع کر دے گی تو دیکھتے ہیں جی اللہ خیر کرے کیا تجربہ ہمارا رہتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں کہ پنجابی شوق ویلوگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے جو نئے ویلوگ ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے ہیں ویڈیو کے انٹ تک دیکھیں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا ہے اور ہمارا جو نیا شوق یہ آپ کو کیسا لگا ہے ہلکی 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 سرمیس کر رہے ہیں اس کی ابھی پہلا پہلا دینا آپ کو بھی کریب جاتے ہوئے ہمیں دلو سے ساکتے ہوئے ابرا جاتا 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 دین دنگ میں پہلی دفاع ہی کو پہلا دے در. خودانا جاتا 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 جاتا. موسیقی موسیقی ملائے میں ملائے میں ملائے 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 میں وہ وہ ملائے میں وہ اپنے کی پانے کیا اس اقل ہے اس کیا خطاب اس کے موسیقی ساٹھے پورے کھانتا چکنان کیا ہے داد کیا کچھ کس نے کم لی کس نے کم لی کس نے کم لی کس نے کم لی اللہ جانے آ کچھوں گئے ہیں میرے کار اللہ بھی یہی گندہ ہے دادے تو لائے گے ناندے تو لائے گے ہونتاں کسا ہے ہے ای thats کم لی ہمارے یہ ہے ہمارے یہ ہے ہمارے 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 ہو پھر 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 کچھوں گئے موٹ سے مارے ہیں موٹ کر دیا ہمیں مجھے رہے ہیں کیمرا ہی چاہتا ہے یہ کارایل فرش ہوں ہمیں ہمارے پاس سمان اس کا پاؤں جائے تو کل اس کی کٹھی شاٹھی ڈالیں گے پھر اس کی کوئی سواری کا چسکہ لیں گے ابھی تو جنام صرف اسے واقع کروائیں گے دیکھیں اس نے نہایا نہایا تو نہانے کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ دیکھے چینج ہو گیا بلشکاڑیں مار دیا اور بلیک زیادہ ظاہر ہونے لگ گیا ایک دفعہ یہ خود کو فریش کر لے اکات لے کے جانے درہا نااں پھڑا ناں پھڑا ناں پھڑا ناں پھڑا تھا تھیاں ناں ہلی ہماری تھیاں ناں آنے آنے ہلی آنے لے surge مٹی جنہ وڑی گندی ہو جانی ہے تو یہ دیکھیں نہیں ماشاءاللہ سب اس کے کلر بھی آپ کو پہلے سے واضح ہو گیا جب یہ مزید صحت ماند ہو جائے گی تو انشاءاللہ جی اس طرح کی اور کالی ہو جائے گی اور مشکی نکل آئے گی تو اللہ پاک خیر کریں دعا کریں یہ ہمارے پاس فلے پھولے اس کا شوق کریں باقی اس کی مدید جو ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا ایمد باہر کڑھر اڑتے تھا چھدی ہو کے چھڑی ہو کے ذرا اس کی ہائٹ بھی آپ کو واضح کرواتے ہیں اب اسے بھوک لگی ہے میں تو کہتا ہوں لے جا کے باندھتے ہیں اس کے لئے ہم چارہ ڈال کے آئے تھے کھڑی 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 درہ یہ دیکھ لیں جی ایمد کے برابر اس کی ماشاءاللہ یہ ہائٹ ہے اور ایمد درتا نہیں ہے تقریبا ایمد کے برابر اس کی ہائٹ ہے بس وہ مولی کسی چھڑ دے گی ہیں دییا ہے چینور آبازار ہندہ کھانڈے درہ پوک لگی ہوئی ہے اچھاری پوک کھانڈے درہ مری آئی ہے آئی ہو آپ کے آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی جب آپ کارائل آپ کو کیسی لگی ہے کمیٹس کر کے بتائیں زندگی میں پہلی بار کسی گھوڑے کو نہ لیا ہے اور میں نے آئی تیک کبھی کسی گھوڑے کے پر سواری نہیں کی بہت سارے دوستوں کے پاس تھے مگر میں آگا نہیں جاندوں کی طرح آپ اپنی دے گا نا چھوٹا فے ہی لواں گے ٹھیک ہے ایدنا چھوٹا نہیں لینا انشاءاللہ سمان آرہا ہے اس کا نیکسٹ ویڈیو میں آج رات پہنچ جائے گا ریسیو کریں گے جب اس کو اپن کریں گے دیکھیں گے اس کے اندر کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں اس کا بھی ویلوگ بنائیں گے ہاں انشاءاللہ رات پہنچ جو نا سمان کل شام کے ٹائم ہاں لو رم گیا کل انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ ویلوگ بنائیں گے اس کی اپنی کریں گے اس کے ساتھ جو جو سمان ہم نے اس کا منگوایا پیور لیدر میں ہم نے اس کی ساری چیزیں پرچیز کی ہیں پیمٹ اس کی ابھی سینڈ کر دی اللہ خیر کرے رات پہنچ جائے گا سمان ہمارے پاس بھی ہمارے ایک دوست ہے امر بھائی جو نے ہمیں لے کے دور سے سمان بھیجا ہے دو اس کے شکین ہے انہیں میں نے اڈریس بتا دیا تھا وہ پہنچ گئے وہاں پہ میں جاؤں بلکہ یہ ان کی کال نہ آتی ہو میرا موبائل بھی ڈیرے بھی پڑھا ہوا ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بھائی کریں پرس کر کے لائک شیئر کرمنٹ لازمی کر کے بتائیں کہ آج کی بھی لوگ کیسے لگی اور ہمارا یہ کام ہمارا یہ شوق ہمارا یہ گھوڑا آپ کو کیسے لگا ساری گھوڑی یہ اللہ حافظ کے ساتھ